اسلام علیکم ویوز آخر کب تک کے ساتھ میں ہوں کاشر بشیر خان ویوز آج کی اپ ڈیٹس سب سے پہلی اپ ڈیٹ تو یہ ہے کہ انٹی ٹائرس کورٹ کے لاہور کے انٹی ٹائرس کورٹ نے عمران خان کی لاہور میں لاہور ساری نوہ مئی کے تین کیسز میں بری زمانہ جو تھی وہ منسوک کر دی ہے یہ بنا عجیب و غریب ہے کہ پہلے وہ بلاتے رہے ہیں جیل سپرینڈ کو کہتے رہے ہیں کہ جی ان کی جو پیشی ہے آن لائن جو ہے وہ انشور کریں جب وہ نہیں ہوئی تو زمانت کیس جو ہے کینسل کر دی اس کے اوپر بات کریں گے بیسیکل یہ اتنا سمپل نہیں ہے زمانت کیس جو زمانت منسوک ہوئی ہے اس کے پیچھے بھی ایک قانی ہے اس کے اوپر بات کریں گے اپنے گیسٹوں کے ساتھ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو سیاسی بہران ہے اس وقت سیاسی عدم استحقام ہے اور کیوس کیسی سچویشن ہے ایسے میں اوپوزیشن لیٹر قومی ساملی میں عمر یوب کی گرفتاری کے لیے میاں والی اسلامباد اور دوسری پولیس جو ہے مختلف جگہوں پر چھاپے مار رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان اقدامات کے بعد پاکستان جو پہلے ڈی سٹیبلائز ہو چکا ہے جس میں ہمارا جو ہے سیاسی عدم استحقام کی وجہ سے ہمارا معاشی استحقام بھی جو ہے وہ نہیں ہو رہا تو ایسے میں اس قسم کے چھاپے جو ہیں وہ کچھ اچھا شگن نہیں ہے پاکستان کے لیے اچھا عمر نہیں ہے اس کے لئے ایک بڑی ڈیولپمنٹ آج ہم نے جو دیکھی وہ دی کہ حکومت پاکستان نے اپنی کابینہ کے ذریعے انٹیلیجنس ایجنسیز کو سپیشلی ایک انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی کو کسی بھی کال کو ریکارڈ کرنے کی اجازت دے دی خیر یہ تو پہلے بھی تھا لیکن حکومتیں اجازت نہیں دیتی تھی جہاں پہ حکومت کی سکیورٹی کا معاملہ یا ریاستت کی سکیورٹی کا معاملہ آتا تھا تو ایجنسیز جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس کو ٹیپ بھی کرتی ہیں لیکن ہر ایک کے فون کو ٹیپ کرنے کی آفیشل اجازت پہلی دفعہ دیئے ہے نواز شریف کی حکومت نے جو کہ الائنس کی گورنمنٹ ہے کابینہ اس کی کابینہ نے اس کے لئے مخصوص نشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا اتنی لمبی ہیرنگز چلیں اور اس کے بعد اب جو ہے فیصلہ چیف جستت صاحب نے کہا ہے کہ ابھی نہیں بتا سکتے کہ اس کا فیصلہ کب اناؤنس کریں گے ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے لیکن جو سپریم کورٹ کی ہیرنگ تھی مخصوص نشستوں کے اوپر ہم نے دیکھا اور ہم نے جو ریمارکس دیکھے معزز ججز کے تقریباً اکثریت کے یہی ریمارکس تھے کہ الیکشن کمیشن نے آٹھ فیبرری کے انتخابات اور اس سے پہلے اپنی آئینی جمعہ داریاں پوری نہیں کی بلکہ ایک سیاسی جماعت کے امیدوار سیاسی جماعت جو ہے پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے امیدواروں کو آزاد قرار دے دیا اور اور اس کے علاوہ ان کی جو فیر جو ان کو گراؤنڈ ملنے تھی فری گراؤنڈ ملنے تھی ان کو جلسے جلوس کورنر میٹنگ اور کسی قسم کی اجازت کے اوپر بھی الیکشن کمیشن جو ہے وہ شریک جرم رہ اس کے اوپر بات کریں گے اس کے علاوہ حکومت نے دو سو یونٹ والے جو بجلی کے سارفین ہیں ان کو نئے اضافے سے چھٹکارہ دے دیا ہے لیکن تین مہینے کے لیے یہ پوچھیں گے کیونکہ کوئی ڈیٹا ہمارے گیسٹ کے پاس ہوتا ہے مظر چوزری کے پاس کہ اس سے کتنا فائدہ کس کو ملے گا ہم سب تو اس وقت جو ہے ڈسے ہوں ہیں ہائی بیلنگ کے لیسکو کے نا جی اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ بارہ طریقہ کو جماعت اسلامی اسلام آبا میں دھرنا دینے جاری ہے اس مہنگائی آور بیلنگ اور معیشت کی تباہ حالی پر کیا جماعت اسلامی کا دھرنا کامیاب ہوگا کیونکہ یہ عدالتوں کا اور حکومت کا بھی ایک ٹیسٹ ہوگا کہ ایک طرف آپ پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دے کے اور آپ کو گیرہ بجے اس کو کینسل کر دیتے ہیں تو دوسری طرف سٹ ان جو ہے جماعت اسلامی کرنے جاری ہے اس کو آپ اجازت دیں گے تو کس بنیاد پر دیں گے اور اگر نہیں دیں گے تو جماعت اسلامی کے کمیٹڈ ورکر جو ہیں دھما چوکڑی بھی مچا سکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں دھما دھما مسکر اندر بھی کر سکتے ہیں لاسٹ کوسٹن ہمارا ہوگا کہ پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے میرے ساتھ آج آخر کب تک میں ہوں گے مذر چودی صاحب مذر ویلکم ٹو دھا شو اور منیر عمد بٹی صاحب ہوں گے بٹی صاحب ویلکم ٹو دھا شو آپ سے شروع کرتے ہیں مذر بھائی عمران خان کی لاہور میں نو مائی کے تین کیسز میں زمانت منصوب ہوگی کہ لیکن یہ نو مائی کے وہ مقدمات ہیں جس کو سب کنڈیم کر چکے ہیں پریس کانفرنس بھی کر چکے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ نو مائی کو تو عمران خان تو اریسٹ ہوئے تھے تو ان کو کون سے کیسز میں یہ جو ڈالا ہوا انہوں نے اور اس کے بعد ان کی غیر آزری میں جبکہ وہ تو ظاہر ہے کہ ان کو تو آپ سامنے بھی نہیں آنے دیتے ہیں ان کی ہیلنگز بھی کوٹ میں ہوتی ہیں تو پھر یہ زمانت میں منصوب ہونا اور قبول ہونا یہ کیا معاملہ ہے جی قراشف صاحب بہت شکریہ دیکھیں جی نو مائی جو ہے وہ اس کے جو مطلب جو ہے نا حکومت کے مطابق اور ریاست کے مطابق جو ماسٹر مائیڈ ہیں وہ تو عمران خان ہے اچھا تو مطلب وہ کہتے ہیں کہ اگر چاہے ان کے احکامات ریکارڈ پہ نہیں بھی ہیں لیکن کیونکہ اس سے پہلے پی ٹی آئی جو ہے نا وہ برملہ یہ کہتی رہی کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے تو اگر ان کو کچھ کیا گیا یا کہا گیا تو ہم برداشت نہیں کریں گے پھر اس کے بعد عمران خان نے عدالت میں یہ بیان دیا کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا تو اس سے زیادہ شدید ریاکشن آئے گا اب یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ مندر عام پہ ہیں آن دا ریکارڈ ہیں اس کو دیکھتے ہوئے جو آپ کا نو مائی ہے اس کی مطلب جو ہے نا وہ ساری زمان داری جو ہے وہ عمران خان پہ ڈالی گئی ہے اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب جس طرح سے زمانتے منسوق ہوئی ہیں تو میں نے یہ بہت پہلے بات کی تھی کہ عمران خان جو ہے نا وہ ایک لمبے عرصے تک جو ہے نا وہ باہر نہیں آ سکیں گے اس کی وجہ کیونکہ جو مقدمات ہیں وہ مختلف نویت کے ہیں اگر ایک مقدمے میں وہ کہیں سے بج نکلتے ہیں دوسرے میں مطلب جو ہے نا وہ گہرہ تنگ کر لیا جائے گا اور اسی طرح اگر دو باقی سارے مقدمات میں ایک ایک کر کے نکل گئے تو نو میں ہی جو ہے نا وہ ایک ایسی کیز ہے جس کے اوپر جو ہے نا وہ یہ کوئی سے کوئی بڑی سے بڑی سزا جو ہے نا وہ بھی دے سکتے ہیں نہیں آپ آپ کا سمجھتے ہیں جس طرح تمام دنیا میں اس وقت جو ہے کنڈیم ہو رہا ہے پاکستان میں ہومن رائٹس کی وائلیشن عمران خان کی گرفتاری اور جس طرح جو وہ مقدمات جو ہیں وہ بالکل ہی پانی کا بلبلہ ثابت ہو رہے ہیں تو یہ سب کچھ کر کے آپ کیا ملک کے لیے کوئی نیک نامی کمار رہے ہیں جی اگر گھومت کر رہی ہے تو دیکھیں جی نیک نامی تو میرا خیال ہے اگر ہم کر لیتے کچھ ایسا سلسلہ ہو جاتا یہاں تو مطلب جو ساری عبادہ مالیاں ہی ہیں ہم جہاں بھی دیکھتے ہیں شرمندگی شرمندگی ہوتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو سیٹ اپ ہے میں اسے یہ بات کرتا ہوں کہ جو سیٹ اپ بنا ہوئے آپ اس سیٹ اپ میں جو عمران خان فری ہو کے اگر آزاد ہو کے باہر آتے ہیں تو یہ نقصان دے ہے ان کے لیے مجھے ایک امام کیاس کر لیتے ہیں عمران خان کیا کہ ڈیس ہو جاتی ہے جیل کے اندر پھر کیا ہوگا مجھے بتائیں گے اس سے وہاں کی کیا ہوگا میرا خیال ہے کہ دیکھیں یہ کیا سرائی جب میں سمجھتا ہوں کہ جب تک حکومت ریاست یا مطلب کوئی اس طرح کی کوئی اور کسی طرف سے کچھ آزش نہیں ہوتی تو میں نے سمجھتا کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ ان کی سیز جس طرح کی ہے کہ وہ مطلب اپنی موت آپ مر جائیں گے یا ان کو کوئی خود سے کوئی مسئلہ ہو جائے گا تو ریاست اور حکومت جو ہے وہ اتنا بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کچھ بلندر جو ہے وہ کہیں سے بھی مجھے نہیں میں آپ تباہی موت کی بات کر رہے ہیں نا تباہی موت میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں عمران خان صاحب جس طرح ابھی تک فٹ ہیں اور جس طرح سے وہ مطلب جانا وہ ہمارے سامنے باتیں آ رہی ہیں جس طرح سے وہ ناشتے کر رہے ہیں اور کھانے کھا رہے ہیں جوڑ بھی بولتے ہیں چھوڑیں یہ بھئی یہ باتیں میں بہرحال ان ساتھ باتوں کو ہٹا کے میں دیکھتا ہوں کہ عمران خان کی جو فٹنس ہے وہ اس طرح کی ہے کہ تباہی موت جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کچھ ہوگا اور جس طرح کے حالات ہیں مطلب اس میں پی ٹی آئی جو ہے نا ان کو مطلب تھوڑے سے اچھے آثار نظر آ بھی جاتے ہیں جیسے امریکہ کی طرف سے قرارداز منظور ہوئی پھر اقوام مسجدہ کی طرف سے تو وہ مطلب ایک ہوتا ہے کہ بندہ بلکل مایوس ہو جاتے ہیں ایسی اب ایسا بھی نہیں ہے تو مطلب ان کو سٹرن نوپ کا انسانم ہے اب میں میٹھ ہم آپ کو پتا ہے پانچ چی دفعہ مل چکا ہوں لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے نواز شریف کی طرح جلی وہ اس کے اوپر دے کے تو وہ بھاگ جائے بڑی صاحب نو مائی کے تین کیسز میں زمانت منسوغ ہو گئی کیونکہ آپ اس کو لنک کرتے ہیں جو عدد کیس میں ڈیولپمنٹ آج ہوئی ہے اور دو تین دن بعد اس کا فیصلہ آ رہا ہے اور جس طرح جو مخاور مانی کا عدالت سے تو بھاگ رہا ہے وہاں سے ڈیٹے مانگ رہا ہے دو دو ماہ کا وہ وقفے مانگ رہے تھے وہاں سے انکار ہوا اسلامباد ہائی کورٹ سے انکار ہوا پھر اس نے ایک شرمناک قسم کی جو ہے پریس کانفرنس کر دی شاید آپ نے دیکھی کی نہیں دیکھی میرا مجھے تو شرم آ رہی تھی کہ ظاہر ہے کہ ٹی وی اور سوشل میڈیا ہماری بہنیں بچیاں بھی دیکھتی ہیں اور جو وہ ڈسکس کر رہا تھا بہت ہی میں سمجھتا ہوں پیلوزہ بیلٹ تھا تو یہ اس کو لنک کرتے ہیں عبیدت کے اس کے ساتھ کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ رہا ہی ہو جائی اس کیس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دیکھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی عبوری زمانتیں تھیں اور عبوری زمانتوں میں ملزم کا پیش ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اگر کوئی ملزم یا الزام علیہ جسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتا کسی بھی طریقے کے ساتھ جو جو کہ اسے پیش نہیں کیا گیا تو اس وجہ سے موارکنوں کے پاس تھا جس وجہ سے ان کی عبوری زمانت کرنے کا خاند کرتے گئی نہیں وہ تو ٹیٹ صاحب سوری آپ کو ٹپ کرو ٹیٹ صاحب تو پچھلی دو تین ہی نے اس میں کہتا رہے ہیں سوپرینٹ ہڈیرا جیل کو کہ انہیں اس کے اوپر بھی ویڈیو کے اوپر لے کے آئے ہیں وہ نہیں لے کے آئے ہیں تو آپ نے سمجھتے کہ اس پہ پھر جائے بیوروکریسی جب ایسے کام کرتی ہے تو اس کو بھی جو سزاہ ملنی چاہیے کم از کم توہین ادارت کا نوٹس تو ہونا چاہیے اس کی موزم کو سزاہ تو نہیں ملنی چاہیے نا جو کسی بھی صحیح ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ اندر کے حقائق کیا تھے کیا اندران خانے حالے سے انکار کیا جب ویڈیو لنک پہ پیش وہ نہیں ہونا چاہتے کوئی ایسی سٹیٹمنٹوں پر ابھی تک نہیں آئی جب تو اب عدالت کا فیصلہ آئے گا تو اسے پر پتہ چلے چلے گا کن وجوہات کی بنا پر عدالت نے ان کی عبوری ویش زمانت خرد کرتے ہیں تو اب اس کو اندر کے اس کے ساتھ لنک کرنا میرا نہیں خیال کہ یہ کہ صحیح ہے وہ ایک علادہ کیس ہے اور یہ کہہ کیونکہ مظر جیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کا باہر آنا جلدی جو ہے بظاہر نظر آ رہا ہے کہ ممکن نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ اکھومت نے سمجھا ہو کہ وہ تو دو چار دن میں زمانت ہو جائے گی تو یہاں سے جو بیلز کے اندر کرا دیں تو اس کے اندر پر انہیں اندر رکھا جائے نہیں یہ دیکھیں کہ ہر کام حکومت نہیں کلنکہ صرف عداوتیں ہماری آزاد ہیں عداوتوں نے جو فیصلیتیں دینے ہیں تو عمران خان صاحب پہ جو کیس بنے ہیں وہ فیس کرے رہے ہیں اچھا اچھی بات ہے فیس کرنے چاہیے آج امریکہ نے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے جس میں نو مہی کے واقعات کو کنڈیم کیا گیا انہوں نے کہا یہ جلاو گراو اور دوسری چیز رہے یہ نہیں ہونے چاہیے بڑا لیٹ کیا ہے دو سال کے بعد ہر ازادی ازارے رائف ہونے چاہیے لیکن اس طرح کا جو باکستان میں کو ہوا یہ نہیں ہون ہونا چاہیے اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ آئی جی کم از کم چلے باقیوں کی رام نہیں لیتے اس آئی جی جو پنجاب کا ہے یہ بھی اس میں ذمہ دار تک کنڈیم تو ہم بھی کرتے ہیں کیونکہ اس کی ہوتے ہوئے سب کچھ ہوا تو اس نے تو اپنا ایک ایس اچو دو یا تین تھانوں کے وہاں پہ ایس اچو جو ہیں کینٹ کی لینے بات شمالی چھونی جنوبی چھانی اور سرور روڈ کے وہ تو ایس اچو تاک اس نے سسپینڈ نہیں کیے لیکن 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 ناکام رہے آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ فوجی ایری میں کس طرح پبلک چلے چلے گئے اور کسی نے ان کو روکا ہی نہیں تو جب انہیں پتا تھا کہ جب انہوں کو کنٹرول لیکن وہ کنٹرول کرنے میں ناکام رہے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو اسسیسٹیشن کمانڈر لہو رہے ہیں انہوں کے ساتھ کیا ہوا ہے تو یہ صرف اسی وجہ سے صدا دی ہے تو اس طرح آپ جو ذمہ داران ہیں انہیں صدا نہیں دی گئی اور ایس جو بندے گرفتار ہوئے ہیں ان میں بہت سارے بے گنات ہو گئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے جرم کیا ہے شریک جرم تھے انہیں صدا ہونی چاہیے انہیں ابرت ناک سے صدا ہونی چاہیے اور جو بیگنا ہیں ان لوگوں کو آزاد ہونا چاہیے اسی میں بات کر رہا تھا مذہر اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے کہ سزا ہونی چاہیے تو ایک جوڈیشن کمیشن کی بھی جو ڈیمانڈ کی جاتی ہے آپ نہیں سمجھتے کہ جوڈیشن کمیشن بنے جو مذہر اس میں مجرم ہے جسے جو واقعی انوالو ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا ملے اور جو جس نے بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں اگر بھیگنا ہے تو اس کو جو ہے اس کو ریلیف میں نہ چاہیے ساتھ یہ بھی بتا دیجئے کہ اپوزیشن لیٹر عمر ایوب کی گرفتاری کے لیے دو تین جو ہے شہروں کی پولیس چھاپے مار رہی اس کو کنڈم کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی پاکستان میں ڈاؤن بنے ہوئے ہیں اچھا دیکھیں جو پہلی بات ہے نا جو بھی کمیشن میں کہتا ہوں یہ بن جانا چاہیے تھا اور اگر یہ بن بھی جاتا تو پھر بھی جو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح انصاف کے تقاضے ہیں اور جس طرح سے معاملات کو لے کے جانا ہے وہ اسی طرح ہی جاتا اس میں مطلب جانا ہم بہت بہتری کی امید بھی آنا وہ نہیں لگا سکتے تھے کہ جو انصاف کے جو تقاضے ہیں جانا کانون اور انصاف کے مطابق سارے معاملات ہو جاتے بہترحال ابھی بھی بن جانا چاہیے اور جو ہے نا وہ ساری جو ہے نا وہ جو بھی اس کے پیچھے ہے جس طرح سے بھی ہوا دیکھیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں دو بات ہیں ایک یہ بات ہے کہ جس وقت یہ سارا پیک پہ معاملہ تھا تو اس وقت میں سمجھتا ہوں ہمارے بھی بہت سارے دوست تھے پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی کی قواتین بھی انہوں نے مال روڈ پہ ڈنڈے لہرائے تھے اور یہ سارا کچھ کیا تھا کہ امران صان ہماری ریڈ لائن ہے یہ اگر کروس کی گی تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن یہ پلٹیکل پارٹیز کے ورکرز کا ایک ٹرینڈ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ بھٹو صاحب کے لیے کیا لوگوں نے زندہ اپنے آپ کو آگ بھی لگا دی بہت کچھ کذافی سٹیڈیم میں جنرل جاولاک نے محترمہ جو تھی نصرہ بھٹو اور بین جیر پر لٹی چارج بھی کیا تھا آپ کو یاد ہوگا ان کے سر پٹ گئے تھے یہ ریاست کے ساتھ کوئی ٹیسٹ جو ہے وہ تو عوام کا اور پلٹیکل پارٹیز کا چلتا رہتا ہے جی بلکل اور ریاست کو پھر ایسا ہی لینا چاہیے نا ریاست کو اس کو پلٹیکل پارٹیز کا جو مطلب ریاکشن جو ہے نا وہ سمجھنا چاہیے جس طرح لیکن مسئلہ اس کو غداری سے جوڑ دیا گیا ہے اس کو مطلب جو یہ آپ نے بات کیا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آور ایسٹی میٹ کیا گیا ہے ماملے کو مطلب جو ہے نا وہ اس کو اگر اتنا ہی لیا جاتا آپ بھی سمجھتے کہ نون لیگ نے اس کو اپنے حق میں یوز کیا ہے حالانکہ اس وقت گورنمنٹ بھی ان کی تھی جی جی میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کے حق میں یہ ماملہ ہو گیا اس کے علاوہ جو آپ کے مطلب جو ہے نا باقی سارے جو ماملہ چلانے والے ہیں ان لوگوں نے بھی مطلب اس کا فائدہ اٹھایا کیونکہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح خان صاحب کو دبایا جائے اور ان کو شرائط بنوائی جائیں لیکن وہ جب نہیں مانے اور اس طرح کا صورتحال نہیں بنی تو پھر جو ہے نا وہ آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس ماملے کو رنگ دیا گیا اور اس کو بالکل اگرداری سے جوڑ دیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ریاکشن تھا اور ریاکشن جو ہے نا پلٹیکل جو ہے نا ورگر ہیں وہ ان کا ریاکشن کسی حد تک بھی جا سکتا ہے لیکن اقوام متحدہ کی جو رپورٹ ہے بلکہ انتینیو گوتریس نے بھی یہ بات کی ہے کہ آپ نو مئی کو تو بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے جس طریقے سے غیر آئینی طور پہ غیر قنوی طور پہ بنی چیئرمن جو ہے عمران خان ان کو پکڑا گیا تھا اور سپریم کورٹ نے پھر ان کو ریلیس کیا تھا اس کے اوپر بات کیوں نہیں کی جاتی وہی بات آتی ہے نا دیکھیں کوئی بھی چیز اگر ایسے ہی ہمارے سامنے آجائے اگر نو مئی کے پیچھے جو واقعات ہیں جو پیچھے ایک تسلسل ہے وہ سارے کام اگر نہ ہوتے وہ پابندیاں وہ سارے فیصلے تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی نو مئی نہیں یہاں ہونا تھا جب مایوس ہو جاتے ہیں جب عوام مایوس ہو جاتی ہے ورکر مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا تو پھر اس طرح کا ریاکشن ہوتا ہے اور یہ یہ لیدہ بات ہے چلیں جی وہ تو ہو گیا ریاکشن ایک لیڈر کے لیے ابھی یہ جو چھاپے مارے جا رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی کمزور حکومت جس کے اوپر تمام حکومت کے اوپر داغ ہے داندلی کے اور وہ جو ظاہر ہے کہ بظاہر نظر بھی آ رہے ہیں اور اس کو بچانے کی بھی کوشش ہو رہی ہے تو یہ جو چھاپے مارے جا رہے ہیں اپوزیشن لیڈر کو اور باقی لیڈر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو ذرا مختصت یہ میں سمجھتا ہوں دیکھیں یہ وہی باتیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اصل معاملہ جو ہے نا وہ خان صاحب کے ساتھ جو جو ڈیل ہے وہ نہیں ہو رہی اور خان صاحب جو انا ڈیل نہیں کر رہے یا نہیں ہو رہی بہرحال اس کے بعد جو ان کے پھر جو بھی ان کا ساتھ دیتا ہے جو بھی مطلب جو انا فرنٹ فوٹ پہ آکے جو انا وہ بیانات دیتا ہے اور آگے کردار ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو یہ دبا دیتے ہیں اور دبانے کی کوشش کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ جو چھاپے ہیں اس کے پیچھے بھی یہی وجوہات ہے تاکہ جو انا کسی بندے کو اس کابل نہ چھوڑا جائے کہ وہ خان صاحب کا ساتھ دے اور جو انا وہ سارے لوگ جو انا وہ ایسا ایسا خود پیچھے ہڑ جائیں اور خان صاحب اینڈ پہ آکے مجبور ہو جائیں یہ جو انا وہ ان کا مطلب جو انا وہ ہو سکتا ہے ایک لائن کا جو کر رہا ہے دیکھیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے حالات ہیں جو جس طرح کے مطلب تاریخ ہے وہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہاں پر جو ہے نا وہ جو پولیٹیکل آپ کے جو ہے نا وہ لیڈر ہیں سیاسی جماعتوں کے رہنماں ہیں ان کے ساتھ جب بھی بڑے آپ کے ملک کے جو بڑے ہیں ان کی جب بگڑی ہے تو پھر دو ہی صورتیں ہوئی ہیں یا تو وہ بندہ غائب ہو گیا ہے تو یا پھر اس کو جو ہے نا وہ ڈیل کرنی پڑی ہے یا پھر جلا وطنی قبول کرنی پڑی ہے تو ایسا ہونا بہت مشکل ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ پاکستان میں رہتے ہوئے مطلب آزاد ہو کے باہر آ جائیں ہاں پھر یہی ہوگا کہ ان صاحب جیل میں پڑے رہیں گے رائٹ بڑی صاحب مرکزی کو امت انٹیلیجنس جنسی آئیس آئی کو کسی بھی کال کو ریکارڈ کرنے کی اجازت دی دی یہ اجازت ان کو پہلے بھی آئینے پاکستان دیتا تھا لیکن جہاں جہاں پہ ان کو ریاست پاکستان کی سکیورٹی کے لیے ضرورت ہوتی تھی ویسے تو میں یہ بات نہیں کہوں گا کہ وہ جب بھی یہ مرضی یہ کرتے تھے لیکن یہ کسی بھی حکومت کی طرف سے میرے خیال میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وفاقی کبینہ نے وہ ایک جو گردشی کیا وہ کہتے ہیں جی اس کو کانسنٹ سے ان کو اجازت دے دی ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ ایک جو کیس ہے بابرستار صاحب بھی چلا رہے ہیں ٹیلی فون کالز کو ٹیپ کرنے کا کسی جنسی کے خلاف تو کیا اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ کیا گیا ہے اور تو مجھے کوئی ریزن نظر نہیں آرہا ہے کیونکہ اس وقت تقومت کی کوشش یہ ہے کہ ایک تو عدلیہ میں درار ڈالی جائے اور ایک عدلیہ کو پریشریز کر کے اپنے پسند کے فیصلے لیے جائے آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ ہماری جنسیاں جو ہیں انہیں اگر کوئی ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہے تو اس کے خلاف کاروائی کرنے کا انہیں پورا اختیار حاصل ہے بلکل اختیار اور جو انا بھی چاہیے ہاں انا بھی چاہیے کیونکہ وہ لوگ ہماری سیکیورٹی کے کام کرتے ہیں ہماری ہمارے محافظ ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ آج کل میڈیا کا دور ہے نیٹ کا دور ہے اور اس طرح یہ یہ چیزیں یوز کر کے وہ لوگ اپنے آزام میں کامجاب ہو جاتے ہیں تو ہر کسی کی کال کا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ وہ کال جو ملکی سلامتی کے خلاف ہو اسے اسے ٹیپ کیا جا سکتا ہے تو اب وفاقی حکومت نے یہ یہ کہا ہے کہ اگر کوئی ملکی سلامتی کے خلاف کوئی بات کرتا ہے جب اس قسم کی کوئی سرگرمی ہوتی ہے تو وہ سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ فون کال کو ٹریس کر سکتا ہے اور اس کو ٹیپ کر سکتا ہے محفوظ کر سکتا ہے لیکن ہر کسی کا اس میں ذکر نہیں ہے اب یہ کون دیسائیڈ کرے گا کہ جو کولز وہ کوئی بھی جنسی ٹیپ کر رہی ہے تو وہ اس کی کریڈیبلیٹی کان سے آئے گی دیکھیں جی یہ تو یہ تو ہر حکومت ہی کرتی ہے ہر حکومت جو جو بھی خان جمران خان نے بھی کہا تھا کہ جنسیز کو ریکارڈ کرنی چاہیے کرنی چاہیے یہ تو یہ تو عمران خواہ صاحب ایک اور دوسرے بھی لوگ لوگ یہ کہتے ہیں سیاسی لوگ یہ کہتے ہیں لیکن مریم نواز کا آج مختلف چینل چلا رہے تھے ان کی وہ ایک مشہورہ افاق جو ویڈیو تھی جس میں وہ گالیاں بھی نکالی تھی پرویز رشید صاحب کے ساتھ تو اس وقت انہوں نے بڑی پریس کانفرنس کی تھی اور کہا تھا کہ جی یہ تو میری رائٹس کو جو ہے فرنج کی ہے فرنج کیا گیا ہے اور کہ ان کو جورت کیسے ہوئی کہ میری پرسنل جو ہے لائف کے اندر گس کے یہ کال کو ریکارڈ کیا گیا آج ان کی حکومت ہی اس کی اجازت دے رہی ہے لیکھیں جب دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو فی تو یہ سارا ہوتا ہے اب مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ جب بھی پی ٹی آئی آتی آئی پرویز رشید اور فاطمی صاحب نام کے ایک بندے ہیں ان کا کیا کردار ہے یہ تارک فاطمی وہ ہیں جنہوں نے ڈال لیکس ہاں وہ کیا چیز ہیں کیا اس بندے نے ان لوگوں نے اس ملک کے ملک کے لئے کیا ہے میں جب ہی تصویر دیکھتا ہوں تو وہ تارک فاطمی صاحب وہ بابے سے ہیں وہ ساتھ میں بیٹے ہوتے ہیں بی وہ کیا چیز ہیں کیا کیا خدمات ہیں ان کی پاکستان کے لئے جب ہی نو لیک آتی ہے تو ایسے بندے چنچن کے لے لے کے آ جاتی ہیں نہیں یہ ان کی کچن کیبنٹ ہے نہیں یہ پانچ ساتھ لوگ جو ہے ہر دور میں ساتھ ہماری میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدقسمتی ہیں اور اسمبلی میں کبینہ میں جو الیکٹر لوگ نہیں ہیں انہیں نہیں آنا چاہیے کو یہ جو سپیشل سیٹیں اور دوسرا تیسرا خاتم ہیں انہیں بھی غلط سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ جو محلے میں کانسلر نہیں بن سکتا اسے آپ آپ سپیشل سیٹ دیتے کہ آپ وزیراعظم کا سیکٹری بنا دیتے ہیں آپ انہیں کوئی کوئی وزیر کے برابر مرات دے دیتے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے یہ جمہوری ملک ہے اور جمہوری ملک میں ایسا ہونا چاہیے ان لوگوں نے سب اپنی یہ پرویز مشرف صاحب کے دن دور میں جو ہوا ہوا تھا سپیشل سیٹوں کا غلط بند یہ یہ آتی تیس پرسند تک لے گئے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو جیالے ان کے برتی ہو کے جاتے ہیں جیالیاں برتی ہو کے جاتی ہیں جو اسمبلی کا محول خراب کرتی ہیں تو انہیں کیا اس سے اسے فائدہ کیا ہے آپ نے جو الیکٹڈ کر کے جو حکومت میں وہاں پہ بیجے اسمبلی میں بیجے اور یہ لوگ من پسند لوگ وہاں پہ جاتے ہیں جو الیکٹ ہو کے جائے گا وہ انسریبل تو ہے نا اپنے عوام کو اپنے الکے کو تو ان کا گریبان کو کیسے پکڑے گا یہ یہ سب جیالے ہوتے ہیں پارٹی اکومورٹڈ کرتی ہے تو یہ یہ غلط ہے یہ ملکی خزانے پہ بوجھ ہے اور ویسے بھی یہ یہ چیز اچھی نہیں لگتی کہ ان کے گاڑیاں دیکھیں ان کے کپڑے دیکھیں ان کے پروٹوکول دیکھیں تو یہ سب بوجھ ہے میں جو سمجھتا ہوں کہ یہ سپیشل سیٹوں والا کیس اور یہ اس قسم کے بندے جو نان الیکٹڈ لوگ ہیں انہیں حکومت میں نہیں بیٹھنا چاہیے اور یہ عوام کی توہین ہے آپ کی بڑی اچھی خواہش ہے لیکن میں تو ابھی ان دنوں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے تمام ہارے ہوئے جو ہیں وہ اڈوائزر بنے رانہ مشہود ہو گیا رانہ سناولہ ہو گیا اور تین چار جو لوگ ہیں جو اپنے حلقوں سے ہارے ہیں وہ پرائیم نیسٹر صاحب نے ان کو اپنا اڈوائزر بنا لیا ہوا ہے تو یہ سلسلہ تو بینی جیر بھٹو کے دور سے اس وقت سے شروع ہوا تھا کہ جب جنگیر بدر ہارتا تھا تو وہ اس کو سینٹر بنا دیتی تھی اسی طرح نواز شریف صاحب کے جو پیارے ہارتے تھے ان کو اڈوائزر بنا دیا ہے سینٹر بنا دیا حالانکہ جمہوریت کی روایت تو یہ ہے کہ عوام جس کو مسترد کر دیں اس کو گورنمنٹ کے قریب بھی نیان چاہیے کیوں مذہب کیا کہتے ہیں آپ؟ جی پسکل ایسا ہی ہے لیکن وہی بات آگی جیسا کہ بھٹی صاحب نے کہا کہ یہ جیالے ہیں اور ان کے ذریعے جو یہ لوگ جس طرح سے اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے آپ سمجھ لیں نمک حلالی کے لیے جس طرح کے نعرے لگاتے ہیں جس طرح اور ٹی وی میں جو کچھ بولتے ہیں وہ بڑا بیوسی ہے جیسے طریف کرتے ہیں مطلب جو ایسے ایسے بیان جو ایک الیکٹڈ بندہ ہے جو جس کی اپنی سوچ ہے اپنی مطلب جو ایک فکر ہے وہ ایسا نہیں کر سکے گا تو اس وجہ سے ایسے لوگ لائے جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے آپ دیکھتے بھی ہیں کہ ایسے لوگ جو ایسے ان کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ ہر قیمت پر جو ایسے پارٹی کے جو مرکزی قیادت ہے اس کی جو پولیسیاں ہیں ان کے جو بیانات ہیں ان کو ڈفینڈ کیا جو اچھا مذہب مجھے اب تہیے گا یہ جو مقصود نشستوں کا فیصلہ بڑی لمبی ہیرنگ چلی کائی صاحب نے اس کی بڑی لمبی ڈیٹ دی تھی اور بظاہر ہمیں افسوسناک ہے کہ قاضی صاحب کا ٹل جو ہے وہ جو ہے کسی اور طرف نظر آیا حالانکہ چیف جسٹس اور پاکستان کو بلکل بلکل میں کہتا ہوں کہ بلکل باعث نہیں ہونا چاہیے خیر انہوں نے آج اس کو فیصلہ محفوظ کر لیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم ابھی بتائیں گے کہ ابھی کوئی انڈیفینیٹ پیریڈ ہے کہ آپ بتائیں گے لیکن میں چودہ تاریخ کو تو ان کی سلالہ چھوٹیاں میں شروع ہو رہی ہیں جی جو چودہ جون کو انہی تھی انہوں نے ڈیلے کر دیا کیسے دیکھتے آپ یہ مقصود نشستوں کی کیس کو یہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا کیس ہے جس کا فیصلہ جو جانا وہ ایک مطلب جانا وہ ملک کی جو معاملات ہیں ان میں ایک نیا موڈ لا سکتا ہے لیکن اسی صورت میں لا سکے گا جب جو ہے نا یہ فیصلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہو جائے گا سنیں جو اتحاد ہیں مطلب ان کو مطلب جانا وہ سیٹیں مل جائیں گی لیکن مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا اچھا اس میں ایڈ کر لیجئے در آگے بھی چلیں نا جی کیا الیکشن کمیشن نے آٹھ پر وی کے جو انتخابات تھے اس میں اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری نہیں کی یہ تو مطلب ظاہروں کے اصحاروں کے جو کومنٹس تھے جو ان کی اوبزرویشنز تھی وہ سامنے آ گیا اور اب یہ جو معاملہ ہے یہ تیرہ جنوری کا جو فیصلہ ہے سیمبل لینے کا اور ایک سیاسی جماعت جو پولٹیکل پارٹی کے دیفینیشن پر پورا اترتی تھی طریقہ انصاف اس کے تمام امیدواروں کو ازاد قرار دے دیا الیکشن کمیشن نے جو اس کا ڈومین نہیں تھا جس کی انہیں آئین اجازت نہیں دیتی تھی تو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا جیرم ہے جس نے پاکستان کی سیاست کو تباہ و برباد کر دیا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بڑے عرصے سے تقریباً سال دو سال ہو گئے ہیں صرف زیادہ آپ کہہ لیں کہ وہ اس طرح کے فیصلے دیتا آ رہا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مہموری اصولوں کے خلاف ہیں قانون اور انصاف جو ہے نا لیکن بہرحال کوئی نا کوئی ایسا پوائنٹ ہوتا ہے ان کے پاس جس کو لے کے وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور یہ جو آپ کی مطلب جوانا نشستیں ہیں نشستوں کا معاملہ ہے اور سمبل لینے کا معاملہ ہے اس کو بھی انہوں نے دیکھے جس چیز کے ساتھ جوڑا ہے وہ انہوں نے یہی کہا کہ انہوں نے اپنے جو الیکشن ہے وہ اس طرح سے نہیں کروایا جیسے مہمورنے چیز وہ تو اور باقی جماعتوں این پی نے بھی نہیں کروایا تھے اور وہ ظاہر ہے کہ جو پولٹیکل پارٹیز کی جو ڈیفینیشن ایکٹ ہے اس میں یہ کہیں بھی نہیں کہ اس کے اندر الیکشن کمیشن انٹرفیرنس کرے اور کوئی کہ کروایا انہوں نے تین دفعہ کروایا مانے نہیں کہے نا یہ بھی تو کہے نا یہ ہاں یہ میں کہہ رہا ہوں وہ دیکھیں جب نہیں ماننا تو پھر نہیں ماننا جب نہیں ماننا تو پھر نہیں ماننا تو یہ ہے اب دیکھیں ان کے خلاف جی طرح کے حالات ہیں زیر اطاب جو لوگ آتے ہیں زیر اطاب جو جماعتیں آتے ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ دیکھیں نا کل نون لیگ زیر اطاب تھی اس سے پہلے پیپلز پارٹی کسی زمانے میں تھی آج اگر یہ ہے تو آپ جمہوریت کا ہوئی لپیٹ دیں جمہوریت کے حسن کو تباہ کر دیں ایک الیکشن کمیشن جیسا ادارہ بڑی صاحب کیسے دیکھتے ہیں یہ جو اتنی لمبی پرسیڈنگ چلی آئین کو جو ہے اس کی انٹرپٹیشن ہونی ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ کر لیجئے کہ جو الیکشن کمیشن نے جو سیٹیں تھیں جو پی ٹی آئی یہ سنی اتحاد کونسل کو ملنی چاہیے تھی میرے خیال میں اخلاقی طور پر بھی آئینی طور پر بھی کنونی طور پر وہ ان کی جب بندر مانڈ کر دی پی ایم ایل این میں ایم کی اوم کو اور پیپلز پارٹی کو آپ کا اس پہ ٹیکش دیکھیں جی میں جہ سمجھتا ہوں کہ جو فیصلہ آنے والا ہے یہ ایک تاریخ رقم کریں گنے کرے گا پاکستان میں اور اس کے اثرات دور تک جائیں گے اس فیصلے کی اس میں الیکشن کمیشن کے بارے میں بھی فیصلہ آئے گا کیونکہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادھارہ ہے جس طرح آج سبریم کورڈ نے کہا کے جس طرح سبریم کورڈ ایک آئینی آدھارہ ہے اس طرح الیکشن کمیشن بھی ایک آئینی لیکن آپ ساری ساری آپ کیونکہ جوریس بھی ہیں مجھے یہ بتائیے کہ آپ جب ہمارے چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ وہ آئینی ادارہ کوئی اس میں نہیں ہے لیکن کیا آئینی ادارہ اگر غیر آئینی کام کرے تو اس کی پکڑنی ہونے چاہیے دوسرا اگر وہ ایک سب سے بڑے صوبے کے چیف جسٹس کی وہ بات نہیں مانتی تو آپ انہیں کنسلٹیشن کے لیے جب کہتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ چیف الیکشن کمیشنر بڑا آئینی ادارہ ہے یا پھر چیف جسٹس آف لاہور آئیکور بڑا ہے دیکھیں جی یہ بات یہ کہ ابھی فیصلہ نانے والا ہے تو میرا خیال ہے کاشد صاحب تھوڑا سا ہمیں انتظار کرنا ہے پری جوڈیس ہو جائے گا تھوڑا سا انتظار کرنا ہے نہیں وہ میں اس تناظر میں کہا رہا تھا جوڈیسل تمام تر حقائق کو مد نظر رکھیں گے اور فول کورٹ جو تھی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے اب اس میں کیا آتا ہے اگر الیکشن کمیشن نے کوئی برنڈر کیا ہے تو اس کی صدا بھی انہیں اس فیصلے میں انشاءاللہ ہوگی ہونی چاہیے ہونی چاہیے تاکہ عوام کو بھی پتا چلے اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیٹوں کی پہلے بندر بانٹ ہوئی تھی یہ تو خیر مجورٹی آف ججیس کہہ رہے ہیں چیف جسٹس اور جسٹس امین الدین یا دو تین اور کے علاوہ کہ جی وہ سیٹیں جو ہیں وہ دوسری جماعتوں کو نہیں مل سکتی ٹھیک ہے جی تو اگر نہیں ملتی تو جو پہلے اس کو دی گئی اس کی بھی تو کسی سے ہونی چاہیے نا ہم یہ نہیں کہتے ہیں جی آپ پی ٹی آئی کو دیں اس کو دیں سنی اتحاد کو دیں اور یہ بڑا آپ نے بالکل طریق ساز آپ نے کہا کیونکہ اس وقت تو بڑا یہ جو سمبل کا نشان تیرہ جنوری کا اس کے بعد الیکشن کمیشن کے ایکٹ کے بعد اس وقت تو سپریم کورٹ بھی مشکل میں ہے نا جی اس بحیسلے کے بعد دیکھیں جی اب عدالت میں یہ فیصلہ آ گیا اور ایک ماہ کا طویل ارسہ لگا ہے اس کیس پہ ہر پہلو پہ بحیس ہوئی ہے بلکہ ایک ماہ سے زیادہ لگ گیا جی دونوں سائر سے تینوں سائر سے وقلہ نے اپنے اپنے دلائل دیئے ہیں تو اب الیکشن اب سپریم کورٹ اور پاکستان پہ ہے کہ وہ کیا فیصلہ آتا ہے جب تک وہ فیصلہ نہیں آ جاتا ہماری تو ایک درائی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ویٹ کرنا کرنا چاہیے اور الیکشن سپریم کورٹ جو پاکستان پہ فیصلہ دے گی وہ ایک جامعہ فیصلہ ہوگا اور تاریخ ساز فیصلہ ہوگا مختصر جواب دیجئے گا اس کو لنک کیا جا رہا ہے دو تہائی ایک سریعت کے ساتھ اتحادی ایک اومد جو کہ بہت کمزور ہے اور جس کے اوپر داگ بھی ہیں داندلی کے اور کیسز بھی چل رہے ہیں صرف پنجاب میں ہی میرے خیال میں دو سو سے اوپر جو پیٹیشنز ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا ان کو سیٹیں ملتی نظر آ رہی ہیں آپ کو کیونکہ یہ تو ججز واشگاب لفظ میں کہہ چکے ہیں کہ جی یہ سیٹیں جو ہیں ان جماعتوں کو نہیں مل سکتی اور ان کو ملے نہ ملے اچھا اس میں دیکھیں میں جو ابھی مطلب جو آنا تھوڑا بہت سے یہ ہیرنگ سنی ہے اس میں مجھے جو آنا ڈیوائیڈ لگتے ہیں ججز کا ایسا نہیں ہے کہ اکثریت جو آنا وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مطلب جو آنا یہ سیٹیں آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن اس بات پہ میرے خیال میں مجورٹی آف دا ججز اگری کرتے ہیں کہ پیپرز پارٹی مولانا فضل الرمان صاحب کی پارٹی اور نول لیک ان کو ان کی سیٹوں کی تناسب سے جو سیٹیں مل گئے ہیں اس سے زیادہ نہیں مل سکتی اگر نہیں بھی ملتی نا دیکھیں اگر یہ صورتحال ہے کہ ان کو سیٹیں نہیں ملتی اور باقی جو سنی اتحاد ہیں ان کو بھی نہیں ملتی تو پھر بھی جو آپ کا کورم ہے اور جو آپ کا مطلب جو ہے نا وہ ایک میں اس کو کیا کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا جو قومی اسمبلی اور مطلب جو سینٹ سارا جو ایک وہ پورا ہے نا وہ اسی طرح رہے گا لیکن وہ اتنی سیٹیں کو آپ کہاں لکھے جائیں گے نہیں وہ اس کے بارے میں قانونی نکتہ ہے میرا شاہلہ شاہد بٹی صاحب اس کے بارے میں نہیں وہ کپک کی جو اسمبلی ہے اس میں تو سینٹ کا الیکشن ہی نہیں ہوا ہے ہاں جی اس کا نہیں ہوا لیکن بہرحال یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اگر ان جماعتوں کو سیٹیں نہیں بھی ملتی نا پھر بھی جو ہے نا وہ اس کا فائدہ پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کون سنی اتحاد کون تا آپ کو لگتا ہے مجھے خواہش ہے کہ ان کو مل جائے تھا نہیں خواہش نہیں ایک حقیقت کے قریب جو بات ہے کیونکہ ہم نے آگے جواب دینا ہوتا ہے لوگ جو ہے نا وہ بات سنتے ہیں تو ان کو مطلب میں اپنے حساب سے دیکھ رہا ہوں کہ جو ہوتا مجھے نظر آ رہا ہے آپ اس میں غلط بھی ہو سکتا ہوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ تیرا جو جنوری کا سیمبل نہ دینے کا یہ اس کی ساری کاستانی ہے کیونکہ ججز نے تو کھل کے کہا بعد میں پھر انہوں نے تھوڑا سا چینج کر لیا کہ جو اس کی انٹرپیٹیشن الیکشن کمیشن نے غلط کی دیکھیں میں اگر دیکھیں کاشف صاحب تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سیٹ اپ جس طرح کا ہے نا اب دیکھیں اس میں میں تو یہ کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ جب سے عدم اعتماد آئی ہے اور اس کے بعد سے یہاں قانون آئین انصاف اس کی دھجیاں اڑائی گئے تو ابھی یہ جو سیٹ اپ چل رہا ہے اس سیٹ اپ کو چلانا اس سیٹ اپ کو بحال رکھنا یہ مجبوری ہے جن لوگوں نے یہ سیٹ اپ بنایا ہے اور یہ اسی طرح سے جاری رہے گا اس کے لیے آپ دیکھ لیجئے گا آپ تو بڑی جیر سے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں لیکن یہ جو نظام ہے یہ دکان چلتی نظر نہیں آ رہی ہے بڑی صاحب ججیز کی مدت ملازمت میں اضافہ کیا جا رہا ہے خواہش تو تھی آپ کو پتہ ہے لیکن اندر یہ کیس آ گیا لیکن آپ سنے ہیں کہ سمپل قانون سازی کے ساتھ سادہ قانون سازی کے ساتھ اس کے اوپر جو ہے وہ قانون سازی کی جاری ہے کہ مدت ملازمت میں جو ہے اضافہ کر دیا جائے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججیز کی اور اس میں آٹومیٹیکلی جو کچھ ججیز کا نام لیا جا رہا ہے جس میں چیف جسس اور پاکستان بھی آ رہے ہیں جو ہمارے لئے بڑے محترم ہیں تو ان کی بھی ایکسٹینشن کہہ لیجئے ہو جائے گی تو کیسے دیکھتے آپ کو اگر یہ ایکٹ ہو تو میں جا سمجھتا ہوں یہ سب مطلب کی باتیں ہیں کہتے ہیں بدلتا ہے رنگ آسماء کیسے کیسے تو جب جی لوگ سیاسی لوگ حکومت میں آتے ہیں تو اپنے مفاد کے لیے اپنے بندے کو نوازنے کے لیے جو جس طرح کے اقدامات کرتے ہیں یہ غلط ہیں میں جا سمجھتا ہوں کہ جو عمر ایک بنا دی گئی ہے آئین میں لکھ دی گئی ہے قانون میں اور اس میں اس کو زیادہ نہیں انہوں ہونا چاہیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ بندہ میری سیسائٹ کا ہے اور اس کو تھوڑا سا بڑھا دیا جائے تاکہ پھر مجھے تھوڑا سا ٹائم آر مل جائے تو پاکستان میں میں جو سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسے آپ نے لہور میں دیکھا کہ دو سینئر ججوں کی سینئرٹی کو کراس کر کے تو چیف جسٹس لہور ہائی کورٹ کو تہنات کر دیا گیا اگرچہ وہ تمام نے فیصلہ کیا جو بھی کیا لیکن عام عوام لیکن میں تھوڑا سا آپ نے ویورس کو بتا دوں کہ وہ انونیمس فیصلہ اکثریتی فیصلہ تھا لیکن جو جوڈیشل کانسل ہے اس کے جو میمبران ہیں بارہ میمبر تھے اس کی پوائیٹمنٹ بھی چیف جسٹس کرتا ہے آپ کو پتا ہوگا اس میں میمبرز تو ہوتے ہیں لیکن جو فائنل جو ہے ان کے میمبرز کی پوائیٹمنٹ ہے وہ چیف جسٹس پاکستان ہی کرتے ہیں تو اس لیے اس کو اکثریتی فیصلہ تو ہم کہتے ہیں لیکن یہ ایک روایت ہے کہ افتخار چودی صاحب بھی جب تھے تو وہ یہی ہوتا تھا کہ جو فیصلہ وہ کر دیتے تھے وہی ہوتا تھا دیکھیں جی وہ اکثریتی فیصلہ بلکل ضرور ہے میں ایک لاکہ سوٹنڈ رونے کے ناتے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پھر سنیٹی کیوں بنائی جاتی ہے دیکھیں اگر ایک بندہ اگر اگر کے بندہ اس قابل نہیں کہ وہ چیف جسٹس بن سکے وہ سینئر ججاج ہے تو پھر اس کے انگر بھی بیج دیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ دو ججز کو سوپر سیٹ کیا گیا ہے ان کی کریڈیبلیٹی تو آپ نے اچھال دی ہواب میں اچھال دی بلکل وہ انتہائی معزز ججاج ہیں میں سمجھتا ہوں کہ لاورہائی کورڈ یا جتنے سجاہت علی خان صاحب اور علی باکر نجفی صاحب بلکل وہ بہت اچھے ججاج ہیں اور یہ سمجھ نہیں آتی یہ وقلہ میں بھی استراب ہے کہ اس طرح ایسا کیوں ہوا لیکن یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا اس میں سینئر پیونی جاج منصور علی شاہ صاحب بھی تھے تھے لیکن لیکن یہ دیکھیں جب ایک سنیئرٹی آتی ہے دیکھیں آرمی ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو اس میں جب سپریم کورٹ میں یہ کیس آتے ہیں ہائی کورٹ میں کیس آتے ہیں تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے جو سینئر تھا اسے اسے سیٹ دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح بوٹوں کے ساتھ آپ نے کسی کو بنانا ہے تو آپ نے وہ جو دوسرے جج ہیں ان پہ عدمیت اعتماد کیا عدمیت آ دیا آپ بھی توس اپنا ٹیک دے دیجئے کیونکہ یہ بڑی فرس ٹائم ہوا ہے کہ بوٹوں کے اوپر جو ہے گنتی کے اوپر ظاہر آئے ہیں اور دو سینئر ججز کو آپ کو پتہ روایت ہے کہ آرمی چیف اگر جونئر آتے تھے ماضی میں تو ان سے سینئرز جو ہے وہ ریزائن کر جاتے تھے یہ آپ کو یاد ہو گئی ہے سارا اچھا اس میں دیکھیں جو آپ کے مطلب جو نا آرمی چیف ہیں اور یہ سارا معاملہ فوج کے کچھ اور رولز ہیں کچھ اور روایات ہیں نہیں میں نہیں کہہ رہا کہ وہ ریزائن کر جائیں سنیٹی تو سنیٹی ہوتی نا سنیٹی پھر ہوتی نہیں وہ تو ایک پینل جاتا ہے نا آرمی چیف کے لیے میرا پوائنٹ سارا یہ ہے کہ قانونی طور پر جو معاملہ ہوا ہے جس طرح جسٹس مطلب جو نیلم آلیہ نیلم آلیہ نیلم ہاں ان کو جس طرح سے مطلب جو نا وہ کیا گیا ہے اس میں اگر قانونی طور پر کوئی گڑھ بڑھ ہے تو مجھے بتایا جائے میں دیکھتا ہوں کہ دیکھیں یہ کیا جا سکتا ہے جس طرح آرمی میں مطلب جو نا ہمارے وزراء آزم جو نا وہ جس طرح اپنی مرضی کے چار پانچ لوگوں کو چھوڑ کے اور جونئر کو آگے لے آتے ہیں ان کے پاس تو تیہ چار کا پینل جاتا ہے جس طرح یہاں بھی کوئی قدغن نہیں ہے قانونی طور پر اگر کوئی قدغن ہے تو پھر بات کی جائے نہیں میں سنا ہے کہ اس کے اوپر سینیاروٹی کا ایک اصول چلا آ رہا تھا لیکن اس کے اور روابط اور چیز ہوتی ہے سنجھے وہ تیو آز بن رہے تھے کہ جس قسم کا پینل آئے لیکن ابھی وہ بنے نہیں تھے جو اس کے بنے بغیر ہی انہوں نے جو جونئر جج ہیں ان کو چیپ جسٹس بنا دی بات تو وہی آگی نا قانونی طور پر قدغن موجود نہیں ہے اور روایات جو ہیں نا میں نے آپ کو پہلی بات کی تھی کہ یہ اب جو آپ کو ایسی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی جو آپ نے پوری ہسٹری میں نہیں دیکھی اور آگے بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہیں یہ پرسن سپیسیفک جو دو سال سے ہم دیکھ رہے ہیں قوانین بن رہے ہیں جی تو یہ جمہوریت کو مستقبل کیا نظر آ رہا ہے آپ کو وائنڈ اپ کی طرف جائیں جمہوریت کا نام اثر جمہوریت نہیں ہے ہائی برڈ جو ہے نا وہ ہمارا نظام ہے آپ اس کو بھی جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ بدترین قسم کی عامریت ہے اور جمہوری حکومتیں میں امران خان کی حکومت کو شامل کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے مطلب جو ہے نا ان کی حکومت کے اندر بھی جس طرح سے میڈیا کا گلہ گھنٹا گیا جس طرح سیاسی جماعتوں کے گرد گیرہ تنگ کیا گیا اور بلکل ویسا ہی آپ جو ہے نا وہ انہیں بھگتنا پڑ رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ یہ یاد علاقی ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پریزنٹ رولرز ہیں یہ بھگتیں گے نا جی بھگتیں گے بلکل اور آپ کو یہ یاد ہے ابھی تھوڑے دن پہلے بلکہ کل کی بات ہے اجسٹ اپنا صدر صاحب جو اپنے صاحب کا صدر ہیں علوی صاحب انہوں نے یہ بات کی ہے کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کے خلاف انتقام نہیں لیا جائے گا اور امران خان کے جو مسئلہ بنتا ہے جو آپ کو نظر آتا ہے ان کو جو ہے نا وہ چھوڑیں ان کا جو ہے نا وہ کریں میں گارنٹی دیتا ہوں یعنی ان کو خدشہ اس بات کا ہے کہ اگر امران خان جو ہے نا وہ باہر آ گئے تو جو کچھ امران خان کے ساتھ کیا گیا ہے اس سے زیادہ یہ تو پھر مذہر نیچرل فینومینا جو آپ کرتے ہیں بھگتے ہیں بڑی صاحب ٹائم ختم ہو گیا پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اور جس قسم کی جو ظاہر ہے کہ دو سال میں جس قسم کی قانون سازی کی جا رہی ہے دوری ساملی سے پہلے بھی دوری تھی ابھی بھی جو ساملی ہے جو گورمنٹ ہے اس کے پاکستریت تو نہیں ہے وہ الائنس ہے دونوں کا اور یہ کٹھے مل کے کام کرتے ہیں پیپرس پارٹی بعد میں اندر سے ملی ہوتی ہے اوپر سے کہتے ہیں ڈیس آن کر دیتی ہے تو اس قسم کی جو قانون سازی ہے ذاتی مفادات کے لیے وہ کب تک چلے گی اور اس کا جمہوریت کا مستقبل سے تعلق کیا ہے دیکھیں جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کو کون سی جمہوریت ہے مجھے تو جمہوریت نظر نہیں آتی جمہوری وہ ہوتی ہے کہ ہمارا پارلیمنٹی سسٹم ہے ہم لوگ ووٹ دیتے ہیں تو یہ لوگ الیکٹ ہو کے آگے جاتے ہیں اور ان لوگوں کا بنیادی فرض ہوتا ہے کہ اپنی عوام کے بارے میں بہتر سوچیں جمہور کے بارے میں بہتر سوچیں لیکن ایسا تو ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا اور بری طرح ناکام ہیں آپ نے دیکھا کہ لوگ اس جمہوریت نے ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ کیا ہے کہ لوگ بل دینے کی وجہ سے روتے ہیں آپ نے ایک دیکھا کہ سینئر اداکار ہیں وہ بل کی کامل یہ مارے دوست ہے راشد محمود سامنے رکھ کے وہ لوگ روئے بہت سینئر بڑا سرمایہ ہے اگر ان کی یہ حالت ہے تو عام غریب آدمی جو قرائے کے مکان میں تترتا ہے یہ تو سٹوریاں اب چار پانچ دن سے ہمارے پاس آ رہی ہیں جی بڑی بڑی خوفناک پکچر ہے کیا حکومت حکومت سوئی ہوئی ہے یہ اپنے اپنے جو مرات ہے ان کو کم کر دے افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ ناکام حکومت ہے یہ عوام کے بارے میں نہیں سوچ سکتی یہ کہہ رہے ہیں ہم جمہوری ہیں کون سا جمہوری سسٹم تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک بڑے خوفناک جو رات کا دیر ہے جس کے نیچے چنگاری ہے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کسی وقت بھی وہ چنگاری پٹھ سکتی ہے آپ دیکھیں ایک مزدور آدمی جو قرائے کے مکان میں رہتا اس کے تین چار بچے ہیں جو ہزار بارہ سو رپیہ دیڑے کماتا ہے وہ بھی کبھی لگتی یا کبھی نہیں لگتی تو خدا کے بندو وہ حکومت کی ذمہ داری ہے بنیادی حقوق فرام کرنا ان کی ذمہ داری آئین کے پتیس آرٹیکل بھی یہ کہتے ہیں آپ نے آپ نے اپنے بارے میں سوچا ہے اپنی تنخواہیں آپ بڑھاتے ہیں گورنر کی بڑھاتے ہیں صدر کی بڑھاتے ہیں وزیراعظم اور کبھی نہ کی بڑھاتے ہیں اسمبلی کے لوگوں کی بڑھاتے ہیں وہ کبھی عوام کے بارے میں سوچا آپ نے کتنی آپ اپنی تنخواہیں بڑھاتے ہیں اور غریب آدمی کو آپ نے کیا دیا کتنی تنخواہ بڑھاتے ہیں اور کتنا ٹی ٹیکس لگا دیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت پر بیٹھے ہوئے جو لوگ نشان عبرت بنیں گے اور ایک وقت آئے گا اور وقت آنے والا ہے کہ جو عوام جو نہ حکومت کے خلاف نکلے گی نکلے گی نکلے گی رائٹ سنگل لائن آنسر دے دیجئے گا مجھے ٹائم قتم ہو گیا کیا جماعت اسلامی کا اسلام آباد میں دھرنا کامیاب ہوگا اور کیا اس کو اجازت دی جائے گی کیونکہ پی ٹی آئی کو تو اجازت دے کے واپس لے دی جاتی ہے ریاستی جبر کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور دو سو یونٹ والے جو ریلیف کی بات کی جا رہی ہے اس میں کیا کی قطب مختصر جواب دے دیجئے دو سو یونٹ والے ریلیف کی بات دیکھیں میں تو اس کے بنیادی خلاف ہوں اس کی روح کے خلاف ہوں میں سمجھتا ہوں کہ پندرہ سے بیس روپے جو بجلی کا بنیادی ریٹ ہے وہ سب کے لیے کام ہونا چاہیے یہ درامے بازیاں یہ تین ماہ کے لیے گیر ہونے یہ ایک دو ایک سو یونٹ دو سو والے یونٹ کی جو درامے بازیاں ختم ہونے چاہیے یہاں متوسط آدمی جو ہے نا وہ کیا وہ دو سو یونٹ میں گزارہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا جو دھرنا ہے وہ یا پروٹیسٹ ہے وہ کشائند ہے کیونکہ یہی ایک جماعت تھی میں اس کو بارے میں پہلے کہا تھا اسلام آپ میں اجازہ مل جائے گی اس کو ملنی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں اور یہ تضار تظر نہیں آئے گا پھر وہ بھی پریٹیکل جماعت ہے لیکن فرق ہے فرق اس میں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے بڑی صاحب درنا اگر اس اجازت اس کو ملتی ہے اس کو پی ٹی آئی کوئی اجازت نہیں ملتی تو پھر یہ کیا حالات ہوں گے اور یہ دو سو یونٹ والا جو انہوں نے لولی پوپ دیا ہے اس میں کیا کہتا ہے دو لائن کانسر دے دیجئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دو سو یونٹ والا ہے اس پہ میں تو کہتا ہوں کہ الیکشن میں کیے کہ وعدے کے مطابق اگر ویسی مطلب ویو افک کر دیتے تو بہت اچھی بات تھی اور دوسرا راہ کہ اول تو اس اسلامباد میں درنے کی اجازت نہیں ملے گی اگر درنا ملے گا بھی تو اس درنے کا حال بھی دوسری درنوں جیسا رائٹ تینکیو بری مچ آپ دونوں دوستوں کا بہت شکریہ آخر کب تک میں اپنا قیمتی وقت دیا ویورز آپ دیکھ رہے تھے آخر کب امید آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا ہم نے کوشش کی بنتی ہے کہ کوشش کی جائے کہ جو پبلک اپینین اس کو پیپ بھی کیا جائے اور کولنٹ کا کام کیا جائے کیونکہ عوام کے جو چذبات ہیں وہ بڑھتے ہوئے تیل کی قیمتیں بڑھتے ہوئی انرجی کے جو قیمتیں ہیں سپیشلی بجلی کا بیل اور سوئی گیس کے جو ریٹس ہیں اس تناظر میں ساتھ میں آسمان تک پہنچ رہے ہیں کیونکہ جمہور کو جو ہے جمہور کی نفی ہو رہی ہے اس دورے حکومت میں ہر دور میں ہوتی رہی ہے آپ کچھ زیادہ ہو رہی ہے آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ